میرا خیال ہے کہ اب بہت حد تک معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو یہ سمجھ آگی ہے کہ انہوں نے گھوڑیا سمجھا تھا خچر نکل انشاءاللہ تعالی ان زمنی الیکشنوں کے بعد اور یہ اگلے آنے والے دو مینوں کے بعد پنجاب میں پھر مسلم لیگ نون حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی کل دعویٰ کیا اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی آج رانہ مشہود نے وضاحت دے دی جس نے انٹریو دیکھا وہی اس پر تبصرہ کرے جو بات کہی تھی اسے سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہم نے ہمیشہ چوڑ دروازوں سے آنے والوں کے خلاف بات کی نہ کبھی ڈیل کی ہے نہ کسی کو کرنے دیں گے رانہ مشہود آخر کیا کہنا چاہتے ہیں جو بات میں نے انٹریویو کے اندر کی تھی اس سے بلکل ہٹ کر اور سیاکو سباک سے ہٹ کر بات کو جوڑا گیا اس پورے انٹریو کے اندر کہیں پر اگر کوئی ڈیل کا لفظ ہو تو آپ مجھ کو بتائیے میری بات کو ٹویسٹ کیا گیا رانہ مشہود کی ذاتی رائے نہیں پوری نون لیگ کی خواہش ہے ان کے بیان کا مقصد زمنی انتخابات میں لوگوں کو بے وقوف بنانا تھا وزیر اطلاع پنجاب کی تنقید بولے اداروں کو حدف نہیں بنانا چاہیے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات شفاف تھے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا رانہ مشہود کے بیان پر شہباز شریف قوم سے معافی مانگے ایون فیل فیصلے میں مریم کی والد کو معافنت کے شواہد کا ذکر نہیں ہے سزا موطلی کا تفصیلی فیصلہ جاری بادیو نظر میں احتساب عدالت کا فیصلہ زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتا درخواست زمانت پر دیا گیا فیصلہ سزا کے خلاف افیلوں کا کیس متاثر نہیں کرے گا ملزمان پر نائن اے فور کے تحت بھی فرد جرم آئد کی گئی ملزمان کے وکیل کی اس دلیل میں وزن ہے کہ ایک ہی جائدات سے متعلق ایک جیسے شواہد پر نائن اے فور میں بری تو نائن اے فائیو میں سزا کیسے ہو سکتی ہے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس وفاقی وزراء پارٹی کی سینئر قیادت شریک منی بجٹ ڈیم فنڈ اور سرسبز پاکستان سے متعلق تبادلہ خیال کرپشن کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا وزیر اعظم کی داروں میں بہتری کے لیے فور اقدامات کی ہدایت منی بجٹ بل آج قومی اسیبلی سے پاس ہونے کا امکان وزیر اعظم عمران خان ایوان میں موجود رہیں گے پیپلز پارٹی چیئرن بلاول بھٹو کا خطاب بھولے دھرنا دینا اور حکومت چلانے میں بہت فرق ہے معیشت چندے سے نہیں چل سکتی سیاست گالی سے نہیں چل سکتی پیپلز پارٹی رہنما بلاول بھٹو کی حکمران جماعت پر تنقید بولے کون اس حکومت کو سمجھائے گا کہ ملک ایسے نہیں چل سکتا سینٹ کی خالی نشست پر انتخاب آج ہو رہا ہے مسلم لیگ دون کے خواجہ احمد حسان اور پی ٹی آئی کے ڈاکٹر شہزاد وسیم کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ووٹنگ کا عمل صبح نوہ سے شام چار بجے تک جاری رہے گا سیٹ پنجاب اسیملی میں گورنر پنجاب چوہدری سرور کے استیفے کے بعد خالی ہوئی تھی اور قبضہ مافیا کے خلاف کوئی مافی نہیں بنجاب کے مختلف شہروں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن لاہور میں مختلف مقامات سے تجاوزات ہڈانے کا سلسلہ جاری ہربنسپورا کے مکینوں کا احتجات سڑک بلوک کر دی اکارا کے جی ٹی روڈ پر خیر قانونی تعمیرات میں اسمار کر دی گئی موسیقی